بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کروں گی کیونکہ میٹھی اید آ رہی ہے اور اس میں گیسٹ آئیں گے لنچ بھی ہوگا اس کے بعد ظاہر ہے میٹھا بھی سرب کرتے ہیں ہم لوگ تو آپ یہ میٹھا بنا کے فریزر میں رکھ لیں اور لنچ کے بعد سرب کریں یقیناً آپ خود بھی سیٹسفائیڈ ہوں گے آپ کے گیسٹ بھی بہت خوش ہوں گے اور اس کے لیے آپ کو کچن میں چولے کے سامنے کھڑا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنی گرمی میں تو وہ بہت جڑپٹ بننے والا میٹھا ہے اور بہت ڈیفرنٹ قسم کا ڈیزرٹ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنے گا اور اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے نٹس چاہیے بادام لے لیں کاجو لے لیں اور پستے ہیں ان کی کونٹیٹی آپ اپنے سہولت کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ تینوں نٹس آگے میں پاس یہ سبز الائچی ہے ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون میں نے چاپڈ نٹس لے لیا ہے میکسڈ گارنشنگ کے لیے یہ کنڈینسٹ ملک ہے اور یہ میں پاس ہے فریش کریم فریش کریم آپ کوئی بھی برینڈ یوز کر سکتے ہیں ہنڈرڈ کریم کا یہ میں پاس پیکٹ ہے اس کے میں نے تین پیکٹس یوز کرنے ہیں ہنڈرڈ کریم اور یہ میں پاس ہیں بریڈ سلائس ان کے ایڈز ریموو کر لیں گے اور اب ہم پرپریشن کرتے ہیں اس کی بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم ان کو پرپیر کر لیں گے انگریڈینس کو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک پہ بھی میرا پیج ہے جس پہ میں ریسپیز شیئر کرتی ہوں اس کو بھی فالو کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کسی بھی نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور ریسپی دیکھ کے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہم نیکسٹ اس کے پرپریشن کے لیے کیا پروسس کر رہے ہیں یہ میں پاس جو الائچی تھی سبس الائچی اس کا مجھے پاودر چاہیے پاودر آپ کو بزار سے بھی مل جاتا ہے میں پاس نہیں تھا اس لیے میں خود سے اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاودر بنا رہی ہوں ون ٹی سپون سبس الائچی میں نے گرائنڈ کی ہے تو اس کو سٹرین کر کے جو اس کا پاودر آجے گا میں پاس وہ مجھے چاہیے ون ٹی سپون الائچی پاودر فریشلی جو اگر آپ پاودر بنائیں گے زاہر اس کی خوشب اور اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا مجھے اس کے کہ جو پہلے کا بنا ہوا پاودر ہو تو یہ اس کو سٹرین کر لیا اور میں پاس فائن پاودر آگیا ہے سبس الائچی کا اس کے بعد ہم اس کے نٹس جو ہیں ان کا پاودر ہمیں چاہیے ان کو بھی گرائنڈ کر لیں گے اس کو آپ بلینڈر والے جگ میں بھی ٹال کے کر سکتے ہیں اس کو آپ چوپر بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو کنوینینٹ لگے اس کا بس ہمیں پاودر چاہیے ان تینوں نٹس کا یہ اتنا مزے کا میٹا ہے کہ اگر آپ یہ بنا لیں گے تو اس کے بعد آپ بزار سے آئس کریم یا کلفا وغیرہ جو بھی بنگواتے ہیں آپ یقیناً بھول جائیں گے بنگوانا اور آپ ہمیشہ یہی بنایا کریں گے انشاءاللہ اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا یہ میں نے پاودر بنا لیا ہے اس کا نٹس کا چونکہ اب گرمی بہت ہے تو یقیناً میٹھا بنانے کے لیے آپ کو چولے کے پاس کافی دے کھڑاؤ کے اس کو ہلانا پڑتا ہے اس کو پکانا پڑتا ہے تو یہ جو ڈیزرٹ ہے اس میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑے گی آپ آرام سے کچن میں فین آن کر کے ایسی آن کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں ان بریڈ سلائسز تھے تین سلائسز میں نے لے لئے تھے اور ان کو میں نے رفلی چوب کر لیا ہے تاکہ اس کی بلینڈنگ میں آسان ہی رہے اور اس کے بعد ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ پروسیجر یہ بریڈ سلائسز کو بلینڈر جگ میں ڈال لیا ہے اس کے بعد یہ جو نٹس اور لائچی پاودر کا مکسچر تھا اس کو بھی ہم اس میں جگ میں ایڈ کر لیں گے بلینڈر جگ میں اور اس کے بعد اس میں کنڈینسٹ ملک جو تھا وہ اور کریم جو ہے کریم میں نے ساری تینوں پیکٹس کو کھول کے بول میں اکٹھا کر لیا تھا تاکہ مجھے ایڈ کرنے میں سانی دے اس کے بعد اس میں جائے گا کنڈینسٹ ملک کنڈینسٹ ملک کا جو کنڈینر ہے وہ آپ دیکھ لیں آپ کو کتنی پیکنگ میں ملتا ہے 300 350 جو بھی ملے وہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد اس میں فریش ملک ایڈ کروں گی میں تھوڑا سا چونکہ کریم تھک ہے کنڈینسٹ ملک تھک ہے بلینڈنگ میں آسانی کے لیے میں نے اس میں تھوڑا سا فریش ملک ایڈ کر لیا ہے یہ آپ ضرورت کے حساب سے کم زیادہ فریش ملک ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو بلینڈنگ میں آسانی ہو جائے ہاف کپ میں نے تو ہاف کپ ایڈ کیا تھا آپ دیکھ لیں اگر وہ بلینڈ نہ ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا اور ملک ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی طرح یہ بلینڈ ہو گیا ہے ہمارا اور میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت ایڈ مباری کو یہاں پہ سعودیہ میں کلید ہے پاکستان میں ابھی کلیہ پرسو ڈیسائیڈ ہونا ہے تو میری طرف سے آپ کو ایڈوانسٹ ہیڈ مبارک تو یہ ہمارے پاس جی آ گیا ہے ہمارا ڈیزرٹ بلینڈ ہو گئے اب اس کی سرونگ کے دو میتھڈ ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس طرح اس کو سرونگ کر سکتے ہیں کس فارم میں سرونگ کر سکتے ہیں اس کو بول میں آپ نکال لیں اتنی مزے کی ریسپی ہے کہ آپ اس کو بار بار بنانا چاہیں گے اور مجھے آپ ضرور دعائیں دیں گے کہ آپ کو آپ کا کام آسان ہو گیا زندگی آسان ہو گئی یا کہ آپ کو چولے کے سامنے کھڑا ہو گئے کوئی میٹھا پکانا نہیں پڑ رہا بیکنگ نہیں کرنی پڑ رہی بس جس چیزیں لیں بلینڈ کیا اور آپ کا ڈیزرٹ ریڈی اس کی گارنشنگ کے لیے جو چاپٹ نٹس ہیں وہ ہم اس کو اس کی مدد سے اس کو گارنش کریں گے یہ نائف کے مدد سے آپ ان کو رف چاپ کر کے پاس رکھ لیں اور اس کی گارنشنگ کر لیں ڈیزرٹ کی اس میں آپ کوئی بھی نٹس یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ تین نٹس یوز کی ہیں کاجو پستہ اور بادام آپ اس میں والنٹ یعنی خروٹ بغیر بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کے پاس آویلی بل ہو تو یہ آگیا ہے ہمارے پاس ڈیزرٹ اور اس کو آپ دو طریقہ سرب کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو رفریجریٹر میں رکھتے ہیں پانچے گھنٹے کے لئے اس کو تھنڈا کریں اور اس طرح اس فارم میں آ جائے گا اور اس کو آپ سرب کریں جیسے آپ کھیر یا کوئی بھی کسٹڈ وغیرہ تھنڈا کر کے سرب کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی اس کی کافی تھک فارم آ جائے گی یہ دیکھیں دوسرا ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ فریزر میں رکھیں اس کو آئس کریم کی مدد کی طرح آپ اس کو فریز کریں اور آئس کریم سکوپس کی مدد سے آپ اس کو نکال لیں اور اس کے سکوپس بنا کے آپ اس کو انجوائی کریں اور گیسٹ کو سرب کریں دیکھیں اس کے بہت اچھے سکوپس بن رہے ہیں اوور نائٹ اس کو میں نے فریز کیا تھا یہ دیکھیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے آپ اس حساب سے اس کو فریز کریں یا اس کو جسٹ تھنڈا کر کے سرب کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی لائک ضرور کیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں لائک کرنے میں کنجوسی مت کیا کریں پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے اور نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ